اسلام علیکم امید سب دوست خیلیت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا ایجپٹ کے بارے میں ایجپٹ کا ویزا آپ بغیر سٹیٹمنٹ کیسے لے سکتے ہیں اس کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹس ریپائیڈ ہوتے ہیں اس کا طریقہ کا کیا ہے اور آپ یہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکلتے ہیں کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کو انفرمیشن میں دلچسپی ہو تو چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف ایجپٹ کا ویزا آپ ویڈاوٹ بینک سٹیٹمنٹ کس طرح آپ لائک کر سکتے ہیں محصص صرف پانچ ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ میں ان دوستوں کو بتا رہا ہوں یہ انفرمیشن ان دوستوں کے لئے جو یو اے ای اور دبائی میں رہتے ہیں ابودابی اور اعلان کے جو لوگ ہیں وہ ایجپٹ کا ویزا ابودابی سے اپلائی کریں گے اور دبائی میں جو رہتے ہیں دبائی شارجہ اس ایریے میں جو رہتے ہیں وہ اپلائی کریں گے دبائی سے ابودابی میں اس کا ایمبیسی ہے ایجپٹ ایمبیسی اور دبائی میں اس کی کانسلیٹ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور چند ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ ویزا آپ کیسے لے سکتے ہیں یہ لور کٹیگری میں آتا ہے ضرور نہیں یہ کہ آپ کو بہت ہائی فائی اس کیلئے کلیمٹ ڈاکومنٹس لگائیں بہت ہی سمپل ڈاکومنٹس ہیں تین سے چار ڈاکومنٹس پانچ ڈاکومنٹس لگتے ہیں اور ویزا آپ کو محض دو دن میں مل جاتا ہے آپ ڈاکومنٹیشن کی طرف چلتے ہیں آپ کو سٹپ پا سٹپ میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح یہ ڈاکومنٹس اپنے پاس کلیک کر کے رکھنا اور کیسے اپلائیں گے فرسٹ آپ نے آن لائن ویزا فارم فیل کرنا ہے جب آپ یہ فارم فیل کرتے ہیں تو یہ آپ کو پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کیجئے گا اور ڈاؤنلوڈ کے بعد اپنے پاس اس کے دو کوپیاں رکھیں اس کے بعد آپ کے پاس دو وائیڈ بیگراؤنڈ تصویریں ہونی چاہیئے اس کے بعد آپ کی ایمیریٹس آئی ڈی جو ہوتی ہے وہ ہونی چاہیئے اس کی ایک کاپی کلر کاپی بھی ساتھ لکھ لیں اس کے بعد آپ کے ویزا جو آپ نے آپ کا ویزا ہوتا ہے ریزیڈنس پرمنٹ جو ہوتا ہے وہ جو ویزا ہوتا ہے اس کی اگر آپ کے پاس کاپی نہیں ہے تو وہ کاپی بھی اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد یہ ہے کہ این او سی یہ جو لاسٹ والا ڈاکومنٹس ہیں اس کے بغیر آپ ویزا کہیں پہ بھی چاہے وہ کسی بھی ملک کے لیے ہو آپ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے ویڈاوٹ ڈاکومنٹس ہیں ویڈاوٹ این او سی کے یعنی نون اوبجیکشن لیٹر اگر یہ آپ کے پاس سرٹیفیکٹ نہ ہو اور نون اوبجیکشن سرٹیفیکٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کسی بھی ویزے کے لیے الیجیبل نہیں ہیں خاص طور پر آپ جب وہ یو اے اپلائی کر رہے ہوں تو آپ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کہ نہیں جب بھی آپ اس کے ویزا اپلائی کریں کوئی بھی ویزا اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو این او سی لینا مست ہے اب آپ کو اگر این او سی نہیں مل رہی آپ کی کمپنی سے تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ نہ کریں یہ جو پانچ ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائیں یہ ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لیجئے گا اس کے دو سیٹ بنا لیجئے گا کلیٹ کوپیاں نکال کر اس کے دو سیٹ اپنے پاس رکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ اگر ابو داوی میں ہیں یا اعلان میں ہیں تو آپ ابو داوی ایمبیسی میں ویڈ آوٹ اپوائنٹس آپ کو اپوائنٹس کی نیڈ نہیں ہے آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے بھارے بجے لاس دن کے دوپیر کی ٹائمنگ ہوتی ہے آپ اس سے پہلے جا کر یہ جمع کرا سکتے ہیں آپ جیسے ایمبیسی میں یا کانسلیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ سے پہلے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ویزا فارم ہے اگر آپ نے فیل نہیں کیا تو وہ آپ کے ڈاکمنٹس اکسپ نہیں کریں گے ویزے کیلئے آپ کو کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ریکوائر نہیں ہے اب یہ ویزا ایزیلی اپلائی کرسے دیں ویڈین ٹو ڈیز یہ ویزا آپ کو مل جاتا ہے اور اس ویزے کی فیز ہے ایک سو دس دھرم تو اگر آپ کو یہ انفرمیشن میری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکیٹ کریں اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے تو ملتے ہیں انشاء لائک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی